پیپلز پارٹی کے لیے ایک پلس پوائنٹ اور بھی اے ناظرین جسے شہلہ رضا نے بتایا تھا کہ پی ڈی ایم بلاول کی بنائے ہوئی ہے انہی کی پارٹی کو شو کاؤس نوٹس دینا احسان فراموشی نہیں تو پھر اور کیا ہے بہرحال دونوں جماعتوں کی دوری اور خلیج بڑھ گئی کہ نتیجہ اب مرہوم پی ڈی ایم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا یہاں یہ سوال ابھی بھی جواب کا منتظر ہے کہ دونوں جماعتوں کا مقصد حکومت گرانا تھا یا پھر کچھ اور محمد زبیر کی عسکری قیادت سے ملاقات طویل عرصے تک مریم نواز کی معینی خیز خاموشی تو پہلے ہی قدشات کو جنم دے رہی تھی کہ نون لیگ کا فوکس حکومت گرانے سے زیادہ خود کو کیسے سے نکلوانا اور مریم بی بی کو باہر بھیجوانا ہے جبکہ لیگی رانوما کھل کر پیپلز پارٹی کے لیے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے مریم نے بلاول کے لیے سیلیکٹڈ کی گردان شروع کی تو باقی لیگی بھی پیچھے نہیں رہے ہیں جنہیں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کا مقصد پیڈی ایم کو ڈی ٹریک کرنا تھا پیپلز پارٹی نے پیڈی ایم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر رکھانا اور اپوزیشن کی جان چھوڑی نہ حکومت کا پیچھا کیا ایسین اقبال صاحب کہتے ہیں بلاول نے حکومت کو بیل آؤٹ پیکج دیا ہے بہرحال ناظرین اب اے این پی نکل پڑی تو شاید پیپلز پارٹی بھی بیک آف ہو جائے بلاول تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ شوک آس کا سخت جواب دیا جائے گا یعنی اب تو کہنا بنتا ہے کہ پیڈی ایم تباہ دے جنہوں نے شوک آس نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پیڈی ایم کے خاتمے کا اعلان کر تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں سب سے پہلے میں ویڈراؤ کرتا ہوں پیڈی ایم سے نائب صدر کی حیثیت سے پی ایم پیخار ویڈراؤ کرتے ہیں پیڈی ایم سے ترجمان کی حیثیت سے زائد خان ویڈراؤ کرتے ہیں پیڈی ایم سے جنرل سیٹری کی حیثیت سے اے ایم پی پیڈی ایم تو میں نہیں کہوں گا پیڈی ایم اب نہیں کہا جا سکتا اس کو لیکن این پی جو مخصوص سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مخصوص سیاسی جمعاتے جو اب پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائیجیک کر رہی ہے لیکن کہ ہائیجیک کر چکے ہیں تو این پی اس پروسس سے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر رہی ہے پی ڈی ایم نے رہی ہو گئی ہے تدفین ہو گئی ہے پی ڈی ایم کے معاملات کون سا رخ اختیار کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئے رانوما ہے ایتزاز احسن صاحب پروگرام میں جوئن کر چکے ہیں سر آپ کو خوش آمدید کہوں گی سب سے پہلے تو سر این پی نے شو کاؤس نوٹس ملنے پر اپنی راہے جدہ کر لی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے سر کیا اب آپ کو بھی راہے جدہ کر لینی چاہیے میرا خیال ہے کرنی پڑے گی میں تو سمجھتا ہوں این پی نے ٹھیک کیا ہے اور این پی کے بڑے سٹالورٹس ہیں یہ جو نکلے ہیں افتخار میاں افتخار جیسے اور یہ دوسرے سے ظاہر خان جیسے یہ تو اپوزیشن کی روح روا ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھنے کہ ایسے اتنی تضحیق آمیز رویہ ہے پی ڈی ایم کا جو پی ڈی ایم اگر باقی ہے کہ نہیں ہے جو لیڈرشپ ہے اتنی تضحیق آمیز ہے یہ تو جس طرح مریم کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ اس کے وہ اٹینشن اور پی ٹی کراتی ہے اپنے بڑے بڑے قائدین کو بھی اور ان کی کوئی بات سنتی نہیں ہے کوئی اس میں صبر اور تحمل ہی نہیں ہے یہ تو پی ڈی ایم ہی انہوں نے ہائی جیک کر لی ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو شوک آز نوٹس دیا جائے ایک پولیٹیکل پارٹی کو دوسری پولیٹیکل پارٹی شوک آز نوٹس ہوتا ہے کسی شخص اور کون دیتا ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہو جس کا وہ ماتہت ہو اب یہاں کوئی ماتہتی کا مادہ تو نہیں ہے یہ الہاق نہیں ہوا یہ پی ڈی ایم الہاق نہیں ہے جباتوں کا یہ اتحاد ہے اتحاد اور ہوتا ہے الہاق اور ہوتا ہے الہاق ہو گیا ہوتا تو ٹھیک ہے پی ڈی ایم کی جو وہ کسی ایک شخص کو شوک آز نوٹس دے سکتا ہے لیکن یہ تو الہاق نہیں ہے پہلے دن سے الہاق نہیں ہے اور بسکر سر کل اسی پر بحث ہو رہی تھی کہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے کہ دیگر جماعتوں کو ایک شوک آز نوٹس دے دیا جائے پھر اس پر یو ٹرلیا ہے نانون لیگ نے سر وضاحت دے رہے ہیں کہ شوک آز نوٹس نہیں ہے یہ بلکہ ایک وضاحت طلب کی گئی ہے دونوں جماعتوں سے سن لیجے شاید خاکا باسی صاحب کی بات سن لیجے پھر جواب دی جگا اعتزاز صاحب اعتزاز صاحب سر ماضی میں بھی حکومت مخالف اتحاد بنتے رہے ہیں لیکن جو سر اب ہو رہا ہے اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ملتی ہے سر ساری بدبختی جو ہے یہ انیس سو پچاسی انیس سو پچاسی کے جو الیکشن زیاو لاکھ نے کیا تھا آپ دیکھ لیں جتنے لوگ ہوں گے جو اس سارے میں اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی کر رہے ہوں گے ان کا زبہر جا کے گفتگو بھی کر رہا ہوگا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں ساری سیٹیں بھی سینٹ کی تیہ کر رہے ہوں گے اوپر سے لگے ہوں گے کہ یہ دو آدمی یہ تین شخص انہوں نے ہم تباہ کر دیا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ ہم ہی اوپوزیشن ہے آپ کہاں سے اوپوزیشن ہے آپ تو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پنجاب میں آپ نے مسلم لیگ نواز نے سیٹیں بانٹ کے ایک سیٹ ایکسٹر دے دی گمٹ کو کامل علی آزا کی ایک سیٹ ایکسٹر دے دی آپ نے یہ جو زبیر کے ذریعے کسی کو آپ نے آج تک بتایا کہ آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں کسی کو ان کانفیڈنس لیا ہے آپ نے کسی اپنے اتحادی کو آپ ادھر بھی چلتے ہیں اور ادھر بھی چلتے ہیں اس عہد کے یزید کے ساتھی بھی ہو گئے اور نام بھی عدب سے لیا ہے یہ تو ان کی پالوسی ہے اور پھر اس سے بڑی تضحیق نہیں ہو سکتی یہ کوئی بات نہیں کہ ہم نے وضاحت مانگی ہے وضاحت مانگنے والے آپ کون ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کون آپ کو وضاحت دے گا آپ ایک پارٹی ہیں اور اتحاد میں سب جماعتیں برابر کی ہوتی ہیں ایک جماعت سیاسی جماعت اپنے کسی رکن سے اپنے کسی کارکن سے اپنے کسی آفیس بیئرر سے تو ضرور وضاحت مانگ طلب کر سکتا ہے آپ کون ہوتے ہیں امیر سے وضاحت طلب کرے تو میری پارٹی کی جو آفیس بیئرر ہیں وہ کریں آپ کو ہوتے ہیں یہ کرنے کے لئے وضاحت طلب کرنے کے لئے پھر الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ ہم نے توڑ رہا ہے پی ڈی ایم کو ہم توڑ رہا ہے پیپلز پارٹی توڑ رہی ہے یہ توڑی بالکل نون لیگ نے ہے اور نون لیگ میں جو ایجنڈا ہے جو موقف ہے جس کو بیانیا کہتے ہیں مریم بی بی کا وہ پہلے دن سے واضح ہوا تھا وہ کوئی سر پھاڑنے کسی اسٹیبلشمنٹ کے نہیں تھے پتھر لے کے چلے ہیں جو اپنے جلوسوں میں ہمارے جلوسوں میں تو یہ کلچر ہے ہی نہیں کہ پتھر لے کے چلے اپنے کے سر پھاڑے اور سر پھوڑے یا چھوٹے پولیس پولیس والوں کے یہ ایک کلچر ہی نیا لے آیا ہے جس میں ہم ایک زبان ہم کھینچ لیں گے اور ایک مکہ مارے گا تو سو مکے آدار مکے ماریں گے اور کون مکے مارنے کی یہ ہماری پیس فل پور امن جد و جہدے ہوتی ہیں ایمار ڈی کا اتحاد کیارہ جماعتیں اس میں وہ سارا اس نے ادم تشدد کی سیاست کی پی ڈی ایف بنا پی ڈی ایم بنا اے ڈی ای ایف بنا اتنے اتحاد بنتے رہے ہیں سی او پی بنا ایوب خان صورت میں صحیح سر آپ ناپ پیشی کی بات کریں مریم صاحبہ کی مریم صاحبہ کی حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے اللہ انہیں صحت دے جس طرح کہ انہوں نے سخت بیانات دیا ہے ان کی جماعت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کہیں نہیں جائیں گی وہ یہی پر ہی حکومت کا علاج کرنے کے لیے ہیں لیکن اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں قبریں آ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ چلی جائیں گی لگتا ہے آپ کو سر جائیں گی کوشش تو ان کی ضرور ہوگی خواہش تو ان کی بالکل ہوگی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے جب سے میاں صاحب باہر جا کے بیٹھے ہیں دونہ بھائی باہر بیٹھے ہیں وہ درپوک وہ یہاں آنے کو تیار نہیں بہن کھڑی ہوئی ہے دھوپ میں اور وہ کھڑے وہ ہوں گے کسی ہیرڈز کی کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے ان میں کوئی کوئی ان میں اس قسم کی سلوک نہیں ہے یہ چاہتے ہیں ادھر آنے کو تو ان کا دل نہیں کرتا پاکستان میں آگئے فیس کرنے کا مریم ایک کلیاز سے فسی بھی ہیں بیج میں بائی باہر بیٹھے ہیں باپ باہر بیٹھے ہیں سر مریم جانا چاہیں گی لیکن کیا انہیں جانے دیا جائے گا میرا نیخیال جانے دیا جائے گا میرا خیال نہیں پر اس گورنمنٹ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے اس گورنمنٹ کا کیا پتہ ہے یہ گورنمنٹ بھی یوٹرنز کی گورنمنٹ ہے یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں وہ عمران صاحب یہ تو کہہ آ رہے ہیں کہ انہارو نہیں دوں گا انہارو نہیں دوں گا اور ان کو جانے نہیں دوں گا پر تیرے وعدے پر جئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اتبار سر ایک یوٹن اعتزاد صاحب مولانا صاحب نے بھی تو لے لیا سر بدین کے زمنی الیکشن میں جے یو آئی فے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر انتخاب اتحاد بنا رہی ہے یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف لڑیں گے اب جے یو آئی فے یہ ان میں کوئی اصول نہیں ہے پہلے لڑکانا میں بھی تو انہوں نے یہی کیا تھا لڑکانا میں بھی تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے ایلیکشن لڑا تھا تو یہ ان کے پاس ان کو کوئی پی ٹی آئی کا مقصد نہیں ہے کوئی پی پلز پارٹی سے مقصد نہیں ہے کوئی اے این پی سے مقصد نہیں ہے کوئی کسی اور مقصد ان کو ایک مقصد اپنا باہر جانے کا ہے اعتزاز اسنن صاحب 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 گلانی صاحب جب اپوزیشن لیڈر بنے نا تو انہوں نے حکومت کی طرف فورا ہاتھ بڑھا ہے کہہ رہے ہیں حکومت کو مشکل پیش آئے گی تو ان کی بھی وہ آواز بنیں گے وزیراعظم پہلے ہی اپوزیشن کو تلخیہ بھلا کر قانون سازی کی دعوت دے رہے ہیں تو صاحب الیکٹرول ریفارمز پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اب حکومت اپوزیشن فرنڈلی محول میں کام کریں گے جس کی بات بلاول نے پہلے دن بھی کی تھی دیکھیں جو چیورن بلاول نے پہلے دن کہا تھا اور جو یوسف سزا گلانی آج کہہ رہے ہیں یہ مروجہ پارلیمانی اصول ہے آپ آج الیکٹ ہوتے ہیں اپوزیشن کے لیڈر میں دو مرتبہ اپوزیشن کا لیڈر ہوں سینٹ میں اور میں نے بے انتہا اپوزیشن کی ہے نواز شریف کی اور مطلب در میں در میں تو نہیں پر سخنے اور پارلیمنٹری لینگویج میں اور بے انتہا اپوزیشن کی ہے بڑی شدید اپوزیشن کی ہے لیکن ایسے معاملے پہ جس دن میں الیکٹ ہوں اس دن تو میں یہی کہتا ہوں یہ اصول ہی یہ ہے یہ روائے کی ہے کہ اس دن تو میں یہی کہوں گا بھائی شاہد میں اپوزیشن کی طرف سے کا نمائندہ ہوں لیکن میں اس ملک میں اور اس ہاؤس کو ایمان کو چلانے میں آپ کا ساتھ دوں گا ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہم کوئی یہ ہندوستان پاکستان کا سوال نہیں ہے اور 65 کی جنگنی چڑیوی ایک صرف قطر کی جنگنی چڑیوی انہیں بات آپ اس میں بیٹھ کے اچھے انداز سے کرنی ہے جس میں میں آپ کا ساتھ دوں گا اب یہ تو بڑی آہستہ اور سلجی بھی بات ہے پر یہ ان کو سمجھائیں کون لون والوں کو یہ تو پتھر اشتباری کرنے والی پارٹی ہے یہ تو سپریم کورٹ حملہ کرنے والی پارٹی ہے سر آپ لوگوں کا اتحاد تھا بھی تھوڑے دنوں پہلے تک چل بھی رائے سر ابھی تک